بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے دو صحباب کی طرف سے ایک سوال آ رہا تھا کہ یہ جو بھی سانیا ہوا موٹر وے پر تو اس پر جو شریعی سزا ہے وہ کیا بنتی ہے تو اس حوالے سے میں نے سوچا چلیں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیں تاکہ تمام مسلمانوں کا بھی فیدہ ہو جائے تو یاد رکھیں اس حوالے سے بنیادی طور پر دو باتیں آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے ایک بات تو یہ کہ جو شریعت نے سزائے مقرر کی ہیں سزائے دو طرح کی ہیں ایک وہ سزائے ہیں جن کو شریعت نے متعین فرما دیا ہے جنہیں حدود کہا جاتا ہے یعنی حدود وہ سزائے ہیں کہ جو شریعت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے متعین ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے مثال کے طور پر جس طرح اگر کوئی چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا اگر کوئی کوارہ زنا کرے تو اس کو جو ہے وہ سو کوڑے مارے جائیں گے فجلدو کلواخد منہما میں اتجلدہ تو یہ تو ہوگی حدود کہ جو سزائیں شریعت نے مقرر فرما دی ہیں ان کو کہا جاتا ہے حدود اور بعض وہ سزائیں ہیں جو شریعت نے مقرر نہیں فرمائی بلکہ ان کا حکم یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے اور قاضی وقت ہے اس کی ثواب دید پر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کا ذابطہ یہ ہوگا کہ جس قدر سنگین جرم کیا جائے گا اسی قدر جو ہے اس پر سنگین سے سنگین سزا بھی دی جا سکتی ہے جس کو کہتے ہیں تعذیرات تعذیرات کے بارے میں فقہا نے لکا ہے وَقَدْ يَكُونُ التَّعْذِيرُ بِالْقَتْلِ کہ تعذیر میں قتل تک بھی سزا دی جا سکتی ہے یعنی کسی کو تعذیراً قتل بھی کیا جا سکتا ہے یعنی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ابھی یہ جو واقعہ ہوا یہ جس سے تمام مسلمانوں کے دل جو ہے وہ غمغین ہے اور غمزدہ ہے اس قسم کے آئے روز جو ہے وہ واقعات پیش ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ واقعات پیش ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے تو اس میں قاضی وقت کو چاہیے حاکم وقت کو چاہیے کیونکہ یہ گناہ اس قدر سنگین ہے اور جرم اس قدر سنگین ہے کہ اس پر جتنی سخت سے سخت سدا دی جائے وہ کم ہے ان کو قتل کیا جا سکتا ہے سرعام ان کو پھانسی بلٹکایا جا سکتا ہے اور جس قدر بھی اس کو سدا سخت سے سخت دی جائے گی اس کو شریعت کی صلاح میں تعذیر کہا جائے گا دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ زنا کرے اور اس پر گواہ مجود ہوں جو شریعت نے قرآن نے جن گواہوں کے بارے میں کہا ہے وہ گواہ مجود ہوں تو وہ حدود کہا جائے گا اور اگر گواہ مجود نہیں ہے اور جو ہے مجرم چار دفعہ اقرار کر لیتا ہے تو پھر بھی اس پر حد زنا کو نافذ کیا جائے گا لیکن جو اس طرح کے واقعات پیش ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ گواہ بھی مجود نہیں ہوتے اور جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ بھاگنے کی کوشی کرتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اقرار بھی نہیں کرتا لیکن تفتیش کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ جب یہ پتا چل جائے کہ واقعی یہ جو ملزم ہے یہ مجرم ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ قتل کی بھی سزا دی جا سکتی ہے اس کو سزا موت دی جا سکتی ہے سرعام بلکہ ایسے ظالموں کو سرعام جو ہے وہ سزا موت دی جائے کیونکہ سزاؤں کا جو کونسپٹ ہے شریعت میں وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو تنبیہ ہو زجر ہو کہ اندھا لوگ جو ہے ایسی حرکت کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہزار مرتبہ سوچیں اور لوگ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين